رحم فرما قوم مسلم پر میرے پروردگار رحم فرما قوم مسلم پر میرے پروردگار موت کے ہاتھوں نے پھر چھین آگے ملت کا قرار موت کے ہاتھوں نے پھر چھین آگے ملت کا قرار پرورگرام کو چل گیا ہے کوشش یہ کی جائے کہ اسے پہلے ہی ہمیں خویر اب اس کے بعد میں اس خاندار کے چشم و چھراب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں جس کا تعلق اس مدد سے بڑا گہرا رہا ہے اور ہے ان سے میری مراد ابھی موجود ہے محسن رحمانیہ کی سگریٹی جنامکہ اکٹری زخان صاحب ان کو میں دعوت دینا ہوں کہ چند منٹ میں اپنی بات یہاں رکھیں بسم اللہ اسلام علیکم حسان و سال نرگش اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے اتا ہے جمن میں دی دور پیدا بہت ہی غم کے گریب غم کی اس تاجیتی بہلش میں ہمارے علماء کرام ہمارے ملسہ رحمانیہ کے محتمین صاحب سادلکہ صدیقی صاحب ہمارے حضرت شمین صاحب ہمارے تمام اور مائے کرام یہاں پہ موجود ہیں سبوں نے باتیں رکھی ہیں اور کم و پیش ہمارا دل اور ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ پورے ملک میں ہی نہیں یہ پوری دنیا کے رہنما تھے قوم ملت کے ملت اسلامیہ کے یہ رہنما تھے ہمارے پیروں مرشد تھے اور سب سے بری خصوص نصیبی رہی کہ اس دیر سو سال پرانا اعدادہ مدرسہ رحمانیہ کے بھی صدر تھے یہ ہم لوگوں کو ہم لوگوں کے لئے بہت خوشی کا موقع تھا اور ہم لوگوں کی خوش قسمتی رہی پر آفصوص کہ اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ایسی شئے ہیں جس کے لئے انسان جس جس سے رشتہ کرتا ہے میری نظر میں رشتے کا احترام اس قدر ہے کہ کچھ رشتے انسان کی نظر میں آ کر دل تک آتے ہیں اور زبان سے باہر مکلتے ہیں نظر میں آنے کی بات کچھ رشتے کیوں مضبوطی ملتی ہے لیکن کچھ رشتے ایسی بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو پہلے دل میں آتے ہیں اور پھر نظر میں آتے ہیں یقیناً کچھ رشتے نظر میں آنے کی بات سمجھنے آتے ہیں اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو بند آنکھو سے نظر آتے ہیں میں اپنی بات کہہ دوں کہ جو غم آج سے اکارہ سال پہلے میرے والد مہترم جب دنیا سے رخصت ہو گئے آل انڈیا ایمز کے اندر جب میں چھوٹا تھا جب وہ بیمار پھرے جب میں ان کو آل انڈیا میڈیکل سائنس لے گیا اور وہاں ان کا حلاج ہوا اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی لاش کو ہم سپول تک لائے اور یہاں جنازہ ہوا اتنے چوبیس پچیس گھنٹے کا سفر کر کے اپنے والد مہترم کو سپول تک لائے اور یہاں تفن ہوا میں نے اپنی ساڑے زندگی انہوں نے مجھے پالا کوسا علم اور حضر دیا یہ جسم اور جان دیا ایک زمین پر ایک اتنا بڑا جسم لاکر دیا جو میرے والد مہترم تھے اور چوبیس گھنٹے کا سفر کے بعد جب میں ان کو سپول تفن کیا وہ درد وہ غم نہیں محسوس کیا جو ہم آج میں نے ان کے جانے کے بعد محسوس کیا ہم نے میری ملاقات جب جب سے ان کے پاس ہوئی یہ میری خصمت قسمتی تھی کہ میں ان کے قریب آیا اور جب جب تک ان کے قریب رہا تو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ بھی یہ میرے والد سے بڑھ کر لیں یہ میرے والد سے بڑھ کر کچھ باتوں پر مجھے مشورہ دیتے اور کچھ باتوں پر مجھے ڈاجتے بھی تھے جب ان کے سامنے سے پیچھے ہٹتا تھا تو یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ میرے والد یقین ان کی جو قربانیاں مدرسہ کے علاقے کے لیے معاشرے کے لیے اور پورے دستان کے لیے مسلمانوں کے لیے اور پوری آدم اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں بتائی نہیں جا سکتی یہ جنہیں پوری اللہ تعالی سے میں پیجارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی دعاوں میں اتنا اثر دے کہ ان کا بدل ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان کا بدل آتا کریں اور ہم لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والا نصیب فرما دیں کیونکہ پورے بوجھ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو حال وہ ہم آپ سے چھپا پھا دیں ہم اپنے امار کو کتنا دور کر دی ہیں ہم اپنی تعلیم کو کتنا دور کر دی ہیں ہم اپنے حالات کو کتنا بگار لیے اور اس بگرے ہوئے حالات کو حضرت مولانا ولی رحمانی جیسا شاید کوئی نظر آتا ہے دور تک ان کی رہنمائی ہم لوگوں کو جتنا دن مؤثر تھا اللہ نے نصیب دیا ان کی رہنمائی ہم پر ہوئی ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں ان کے جیسا پدر ہم کو آتا کریں اور ہم لوگوں پر ان کے لیے سے سرپرستی آتا کریں جزاد اللہ خیر